نمشکار میں شمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم نیوز ہیمانچل انیس اگست کو شستر بلی ہمیرپور میں بادل فٹنے کے کارن بھاری نقصان ہوا ہے ستھانی نوازیوں مہر سنگھ برم داس پرکاش چند بنکو رام سے جب پوچھتاچ کی تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر پانی آ گیا تھا اور لوگوں کے باتھروم بھیگے اور ساتھ میں ان کو فصل کا بھی کافی نقصان ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ جب بادل فٹا تو وہ گھروں سے نکل کر پاس میں سرکسد جگہ پر ٹینٹ لگا کر رہے انہوں نے بتایا کہ پنچائیتی پردھان نے موقع پر پہنچ کر لوگوں کی مدد کرنے کا آشواشن دیا ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ سڑک کی کوئی بھی اجت سویدہ نہیں ہے بڑی مسئل سے نال اکراوز کیا ہے نال اکراوز کیا ہے نال اکراوز کیا ہے نال اکراوز کیا ہے جوار لنگ میں کھلیے لے گا نہیں بولے 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 اچھا تو کیا سمجھتا ہے آپ کی یہاں پہ ہماری سمجھتا ہے یہ ہے کہ کل اس گھوم سستربللی میں بادل فٹ میں سے پوری پہاڑی نیچے دہ گئی ہے باتھروم لیٹنگ جو بھی بیچ میں اس کے آیا وہ سب کچھ اڑھا کے لیتا گیا اچھا تو ابھی سڑک کی بہت بارس مسئل ہے ہمیں تو کل اوپر پردان جی ہمارے آئے تھے انہوں نے دیکھا ہے یہ انہوں نے ہمیں آشواسن دیا ہے کہ یہ چیز آپ کے آگے ڈالیں گیا اور ہمیشتہ آپ کو صحیح کریں گے نقصان کیا کیا ہو آپ کا نقصان یہاں پہ جلس باتھروم لیٹنگ کھڑے تھے وہ اس دب بہ گئے ہیں اور ہماری جو جتنی کھیتی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے ہماری بھی نقصان سارا ہے کھیتی ہے ہماری برباد ہوئی ہے یہاں پہ مطلب رینے لائے کی جگہ رہی نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے پیسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ چیک ڈیم لگائے جائے تاں کی ہماری کھیتی ہے اور ہمارے مکانوں کو ہم جو اس کو ٹھیک رہ سکتے ہیں اور سڑک سڑک کی بھی مصوبی دانی ہے آپ کو سڑک بند ہوئی ہے وہ کھلنا چاہیے اور اس نے بچوں کو آنے جانا کھل جائے اور یہاں کو بیمار ہو جائے جانا کی بہت سمسیا ہے کچھا روڑ ہے کچھے روڑ میں آنے جانے کے لیے بہت ہی کشنائی ہمیں ہو رہی ہے لوگ جو کلومیٹر گھوم کے رستے دار آرے دیکھنے کے لیے یا کلائے سے جو رستے دار کئی یا دوہوں کے لوگ آئے تھے یا ہمارے اوپر پردانزی آئے تھے وہ خود ہی اپنے انہوں نے دیکھایا کہ وہ کہاں سے گھوم کے آئے ہیں اور باپس بھی گئے تو کس سال سے گئے ہیں تو انہوں نے بچے آسواسن آمیں پورا دیا ہے کہ آپ کا پکہ کام ہو گا یہ سب کام ہو گئے تو میں سرکار سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ جل سے جل سے جل سے بھی بیج کر راستہ پورا جائے اور سڑکی سوڑا کے لیے جو چیک ڈیم یا ڈھنگے ہی لگانے ہیں ان کی طرف جان جلدی سے جلدی جائے ٹھیک کل جب باری بارس ہو رہی تھی تو ہم لوگ یہ اس ٹینٹ کا اسارہ لے کے بچوں کو لے کے ایک مینے کا دو مینے کے چار مینے کے بچوں کو لے کے اس چھوٹے سے تمبو لگا کر بیٹھے ہوئے تھے بارس میں اس تمبو کے اندر بھی بہت باری بارس کے کارن پانی آ گیا جب بچے بھی جب کوئی بھی سادن نہیں رہا ہمارے ساتھ پاس تو ہم نے اسا برلا اپنے پردان کو فون کیا اور انہوں نے اپنے پردان کو بیجابید پھوٹواری تو انہوں نے یہاں پھوٹو فاٹو لیے ہیں لیکن کوئی آسواسن دے کے گئے ہیں ابھی تک کوئی ایکسن نہیں ہے ایکسن جب ہم نے ابھی پہنڈ کیا تھا تو اس کے لئے روڑ کے لئے بولا تو بولا ابھی تھوڑا روڑ توٹ جائے گا تب ہم یہ سی بھی دے سکتے ہیں اپنے پردان کے اور ہمارے اپنے پردان کے یہ لفظ ہیں اور ابھی بھی دیکھو آپ یہاں کتنے لوگ یہ کٹھے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کل کیا حالت ہوئی ہے تو اس پہاڑ یہ پوری پہاڑی جب بادل پھٹنے سے نیچے آرہی تھی تو سب لوگوں کا دل دھہر گیا تھا اور بچے رو رہے تھے بچے روتے روتے ہوئے اس جگہ پہ ان کو ہم نے لیا اور یہاں پہ بٹھایا اور اس کو دمبو کا بندوبست کر کے اس جگہ پہ پورا دن یہاں بیٹھ رہے ہیں جب تک دھوک نہیں نہیں اس کے لیے میری روکیسٹ ہے کہ اس طرف ہمارے دب جان جائے اور اس جمین کے بارے میں دیکھا جائے کہ اس جمین میں کتنا نقصان ہوا ہے اور اس میں چیک ڈیم لگائے جائیں تاکہ ہم لوگوں کو ہمارے گھر کو ہمارے پریبار کو یہ چیک ڈیم کی شویدہ ہونے سے یہ سیف رہ سکے دنیا